نماز کی کیا عمیت ہے؟ ہم اپنی نماز کو کامل کس طرح بنا سکتے ہیں؟ نماز میں بنیادی غلطیاں کون کون سی ہیں؟ جہاں کا غلطیوں کا تعلق ہے؟ وہ کون سی غلطی ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے دوران لوگوں کو خون کال داتی ہیں کیا یہ جائز ہے؟ جی، بیسک جی۔ مشارڈ اور پینٹ اس لئے عزبتن کر کے مخروع ہو جاتی ہے ایسے غلطیاں بھی ہیں، کوئی جن سے نماز تو نہیں جائی رہا ہے ایک نماز چھوڑنے کا کتنوں نماز ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو اسلام علیکم میں ہوں عبدالباسد چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یارکر پوائنٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگیں میل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دیں ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمبر بھیجے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور انہیں سمجھائیں کہ اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کریں عبادت کے کئی طریقے ہیں نماز، زکاة، روزہ، آج کئی طریقے ہیں مگر آج ہم جس ٹاپک میں بات کرنے جارے ہیں وہ ہے نماز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اضر فروکی صاحب آج ان سے بات کریں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے ان سے کچھ جانیں گے کہ نماز میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں کوئی چھوٹی یا بنیادی غلطیاں ہیں جس کا انسان یا مسلمان کو پتہ نہیں چلتا آج یہ بھی جانیں گے اور ان سے نماز کی اہمیت بھی جانیں گے اور فضیلت بھی اور ان کی شرائط بھی کہ نماز کے لیے کون کونسی شرطیں قائم کی گئی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اچھا نماز کی کیا اہمیت ہے پہلے یہ بتائیں پھر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں بینگے مسلم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اچھے ٹاپک کا انتخاب کی ہے دوسرا نمبر میں اس بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس اہم اور اچھے ٹاپک کے لیے میرا انتخاب لیا جہاں تک نماز کی اہمیت کا تعلق ہے تو میں اس کے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اہمیت کے لحاظ سے ایک شریح پوائنٹ اف یو سے اور دوسرا معاشرتی پوائنٹ اف یو سے معاشرتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں کوئی حکم دیتا ہے جتنا زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے ہمارے ہاں اس کے حکم کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے یعنی اگر مجھے کوئی بات ایک دوست کرتا ہے اور وہی بات میرے والد یا میرے بڑے بھائی کرتے ہیں تو فرق ہوگا تو اس لحاظ سے ہی جو ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں نماز کے بارے میں تو نماز کا حکم کس نے دیا ہے اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے تو جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنا ہی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور شریح پوائنٹ اف یو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی بھی باقی عبادت ہیں تو ان کے لحاظ سے شریعت ہیں اگر وہ شریعت نہیں پائی جائیں گی تو وہ عبادت ہمارے پر لاگو نہیں ہوتی حاج ہے اس کے لیے شریعت ہے زکاة کے لیے شریعت ہے لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے شریعت رکھی ہیں لیکن اگر وہ شریعت کبھی کبھی اگر وہ نہیں پائی جاتی پھر بھی نماز معاف نہیں کی جاتی ان شریعت کو معاف کر دیے جاتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں نماز کتنی آنا مثال کے طور پر اگر ہم آتے ہیں شریعت کے آتے ہیں کہ نہیں سطر کا ڈھامپنا ضلوری ہے لیکن اگر کوئی انسان جنگل میں ہے مجبور ہے کہ اس کے پاس لباس نہیں ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ نماز ساکت ہو جاتے کہ شرط نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگرچہ اس کے پاس لباس نہیں ہے شرط ساکت ہو جائے گی نماز ساکت نہیں ہوتی تو وقت کی قلت کے ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی آئے میں اس کے علاوہ بہت ساری شریعت ہیں اگر وہ شریعت مقابلے میں آئیں گی شرط کو ختم کر دیا جائے گا نماز کو معافل نہیں کیا جائے گا ہم اپنی نماز کو کامل کس طرح بنا سکتے ہیں جی اگر ہم اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اکیم السلا ایک ہوتا ہے سلو سلا اس کا معنی ہے نماز پڑھنا تو اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے قیم کرنے کا قیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی تمام شریعت اس کی تمام حدود و قیود اس کی ہر ایک جز کا مکمل طور پر لحاظ کر کے ادا کیے جائے اسے کہتے ہیں نماز کا قیم کرنا اور اسی کا ہمیں حکم ہے اگر ہم قیم کرنے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو نماز کے فریض بھی ہیں اس کی شریعت بھی ہیں اس کے مستحبات بھی ہیں سنن بھی ہیں اگر ہم ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے ہر ایک چیز نماز کے اندر پائی رہے گی یعنی فرض کا بھی اس کا مکمل ادائیگی کا خیال کریں گے واجب کا بھی مکمل خیال کریں گے سنن کا بھی کریں گے مستحبات کا بھی کریں گے مکروحات سے بچیں گے تو پھر جا کے ہماری نماز کامل بنے گی جس کا اللہ نے ہمیں حکم دی ہے نماز میں بنیادی غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں جہاں تاں غلطیوں کا احتلق ہے تو اسے نماز کے مفصدات کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز فاصل ہو جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر شریعت نماز ہے اب اگر کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ نماز سیرے سے ہو ہی گی نہیں وہ نماز نہیں ہوگی اس کے بعد جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو فریض آ جاتے ہیں اگر کسی ایک فرض کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی نماز کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی دوسرے نمبر پہ آتے ہیں واجبات یہ اس سے کم درجے کے غلطی ہے کہ اگر ہم کوئی واجب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر سیدہ ساو آتا ہے اگر ہم سیدہ ساو کر دیتے ہیں تو اس غلطی کا ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے وہ غلطی معاف کر دی جاتی ہے ہماری نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم سیدہ ساو نہیں کرتے تو وہ بھی ہماری غلطی بڑی غلطی بن جاتی ہے اور نماز فاصل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے وہ کونسی غلط ہو جاتی ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی جو بڑی غلطی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کے وجہ سے نماز یعنی آپ نے شرائط کا لحاظ رکھا آپ نے فریض کا لحاظ رکھا نماز شروع ہو گئی اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نماز کے اندر ہیں اور آپ نے وہ غلطی کی تو نماز آپ کی ختم ہو جائے گی مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دورانی جان بوجھ کے یا بھول کے کسی نے آکے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دے دیا اس کی نماز ختم ہو جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی یا اس نے نماز کے دورانی کوئی ایسا فیل کیا کہ دور سے دیکھنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے اس کی نماز ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز کے دوران ہی تکلیف کی وجہ سے اہ کی آواز نکالتا ہے یہ اس طرح کی آواز پیدا کرتا ہے کہ جو محسوس ہوتی ہے سمجھی جاتی ہے کساٹ بیٹھنے والا اس کی آواز کو سن لیتا ہے اس کی نماز یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے دوران لوگوں کو فون کال داتی ہیں تو وہ فون کال کے لیے اٹینڈ تو نہیں کرتے مگر جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے جی بیسیک چیز یہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز جب میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اصول یہ ہے کہ جب بندہ کسی دربار میں جاتا ہے تو بالکل اپنے آپ کو تیار کر کے جاتا ہے تو چاہیے تو یہ بھی کہ مسلم کے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو احسن طریقے سے اچھا لباس پہن کے جائیں اور خشبو لگا کے جائیں مکمل طور پر جو کہ شریعت کے اندر بھی ہے کہ لباس آپ کا کامل ہو اچھا ہو ساتھ ستر ہو اور اسی طرح ایسا لباس پہن کے جائیں کہ جیسا لباس ہم اگر کسی اہم شخصیت شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو پہن کے جاتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ بھی زمنی طور پر عرض کر رہا ہوں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم رف کپڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یعنی ہم جو فرض ہے ستر کا ڈھامپنا وہ تو ڈھامپتے ہیں لیکن جس طرح بھی آپ نے یہ لباس پیانا ہوا ہے اگر ہم اس طرح نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ نماز ہماری مکروہ ہو جاتی ہے کاملنی رہتی ہے یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا اور یہ میں شارٹ اور پینٹ اس لئے عرض تن کر کے آئے ہوں کہ یہ آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اس میں نماز جائل نہیں ہے اور مکروہ ہو جاتی ہے مکروہ ہو جاتی ہے اس لئے کہ میں آپ کو ایک سمپل سے بتا دیتا ہوں کہ ہر ایسا لباس ایسی کفیت کہ ہم وہ پہن کے اگر عام لوگوں کے اندر یہ اچھی لوگوں کے اندر جانا پسند نہیں کرتے تو اس طرح کا لباس پہن کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز دی وہ کامل نہیں ہوگی ایسے غلطیاں بھی ہیں کوئی کے جن سے نماز تو نہیں ٹوٹی مگر مکروہ ہو جاتی ہے آپ کا وہ موبیل والا جو بات تھی وہ درمیان میں رہ گئی تو آپ نے پوچھا تھا کہ موبیل کے بارے میں اس طرح کرتے ہیں کال کٹ کر دیتے ہیں تو جی پراپر میں عرض کر رہا تھا کہ موبیل بند کر کے جانا چاہیے اس کی رنگ ٹون ہے وہ بند کرتے جانا چاہیے اگر نہیں کی بندہ بھول گیا اور نماز کے اندر کال آ جاتی ہے تو اس کو بلکل آپ یہ ایک ہی ہے کہ گانے لگے ہوتے ہیں وہ بچتا رہے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں ریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ عمل قلیل کے ساتھ یہ نہیں بلکل غیر یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے اس کی جو ہے اور بعض مبیل ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بند نہیں کر پاتا تو اگر اس کو بیر نکال کے وہ مبیل کو اور اس طرح کٹ کرتا ہے تو پھر بھی اس کے نماز کو کوئی اثر نہیں پڑتا نماز ہو جاتی ہے ایک نماز چھوڑنے کا کتنی نقصان ہے حقیم آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف اثر کی نماز وہاں پر منشن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے اثر کی نماز چھوڑ دے اس کی اثر کی نماز رہ جائے تو گویا کہ اس کا اہل و ایال اس کا مال اس کی جان اس کا سب کچھ ختم ہو گیا یعنی اگر کسی انسان سب کچھ ختم ہو جائے یعنی اس کا اہل و ایال سارے کے سارے مر جائے اس کی ساری پروپرٹی ختم ہو جائے اس کے پاس کچھ نہ بچے تو جتنا اس کو تکلیف ہوگا غم ہوگا جتنا اس کا نقصان ہوگا آپ نے فرمایا صرف ایک اثر کی نماز چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنا ہے میں اور پھر اگر ایک بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے تو وہ کتنے سو سال بنتے ہیں اگر ہم اس کو ضرب دیتے ہیں جو اس وقت دن لمبے ہوں گے اس لحاظ سے تو ایک کروڑوں کے لحاظ سے سال بنتے ہیں کہ ایک بندہ ایک نماز چھوڑنے کے لیے وہ دوزخ کے اندر جلتا رہے گا تو یہاں پر ہم اگر چند سکنٹوں کے لیے یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ تو ستر گونہ زیادہ سکتے ہیں اور وہ کروڑوں سال انسان ایک نماز چھوڑنے کے لیے سے جلے گا تو ہم جب نماز کا وقت ہو سمپل سے چیز ہے ہم دیکھ لیں کہ بھائی میں آگ برداشت کر سکتا ہوں یا تھوڑا سی تقلیف برداشت کر سکتا ہوں تو جو ہمیں آسان لگے ہمیں وہ ہی کرنا چاہے گے یہ تمام ناظرین محمد عظر فروکی صاحب نے ہمیں نماز کے امیت زائل اور اس کے شرائط بتائیں اور ان کی بنیادی گلتی بتائیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا مقروح ہو جاتی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا تو دیکھتے رہی یار کٹ پوائنٹ